موسیقی یسا یا بھشوکتہ کی پستک ادھیای پچپن وچن چھے سے یسا یا بھشوکتہ کی پستک ادھیای پچپن وچن چھے سے آئیو دیکھیں جب تک یہہوہ مل سکتا ہے تب تک اس کی کھوز میں رہو جب تک وہ نکٹ ہے تب تک اسے پکارو دشت اپنی چالچلن اور انرثکاری اپنی شوچ وچار چھوڑ کر یہہوہ ہی کی اور پھرے وہ اس پر دیا کرے گا وہ ہمارے پرمیشور کی اور پھرے اور وہ پوری ریتی سے اسے شما کرے گا امین ہالیلوئیہ میری فیارے بھائر بنو یہاں پرمیشور کا وچن میں بتاتا ہے جس میں پرمیشور کا داس جو یسایا ہے جو پرمیشور کا داس یسایا ہے وہ پرمیشور کی وشے میں ہر ایک بیقتی سے کہتا ہے کہتا ہے مانوش کی شنطان کہتا ہے مانوش کی شنطان جب تک یہہوہ مل سکتا ہے تب تک اس کی کھوج میں رہو جب تک وہ نکٹ ہے تب تک اسے پکارو کہتا ہے کہ یہ مانوش کی شنطان جب تک یہہوہ مل سکتا ہے تب تک کیا کرو اس کو کھوجو جب تک مل سکتا ہے تب تک کھوجو اور جب تک وہ تمہارے نجدیک ہے اسے پکارو کیونکہ ہمارا پرمیشور ہمارے نجدیک ہے ہمارے ساتھ ہمارے بیچ میں اس لئے بائیویل کی وشن کہتا ہے کہ جب تک مل سکتا ہے تب تک کھوجو اور جب تک نکٹ ہے تب تک اسے پکارو ہمارا پرمیشور کب تک مل سکتا ہے ہمارا پرمیشور کب تک ہمیں مل سکتا ہے کب تک ہم خوش سکتے ہیں اور کب تک ہمارے نجدیک رہے گا ان پرشتوں کا اوتر ایک ہی ہے ہمارا پرمیشور جو سورگ میں بیٹھا ہے جب تک ہم پردوئی پہ جندہ ہیں تب تک وہ ہمیں مل سکتا ہے ہم پردوئی پہ جندہ ہیں تب تک وہ مل سکتا ہے ہلیلوئیہ میرے پیارے بھائرونوں اسی لئے میرے پیارے بھائرونوں جب تک جندگی آپ کی اس سنسار کے اندر ہے اس پرمیشور کو کھوجنا چاہلے کرو اس پرمیشور کو بکارو کیونکہ وہ پرمیشور آپ کے شنگ ہے کیونکہ اس نے وعدہ کیا کہ جگت کے انت تک میں تمہارے شنگ رہوں اس نے وعدہ کیا کہ میں جگت کے انت تک تمہارے شاتھ رہوں اس لئے میرے پیارے بھائرونوں جیسا پرمیشن کا وچن کہتا ہے کہ دوست اپنی چال چلن اور انرث کاری اپنے سوچ ویچار چھوڑ کر یہ ہوا کی اور پھرے کہتا ہے کہ دوست اپنے چال چلن کو بدل دے جتنے دوست جن ہیں وہ اپنے چال چلن کو بدل دے اور جتنے انرث کے کام کرنے والے لوگ ہیں کہتا ہے وہ اپنے سوچ ویچار کو چھوڑ دیں کیونکہ جو انرث کا کام کرنے والے لوگ ہیں ہمیشہ دو سروں کو تقلیب دینے کی وشے میں سوچتے ہیں دو سروں کو دکھ دینے کی وشے میں سوچتے ہیں کہتا ہے کہ جو دشت بیگتی ہے ان کے چال چلن دشت کا ہوتی ہے جو پرمیشور کو پسند نہیں آتے اسی لئے پرمیشور کا وچن کہتا ہے کہ دشت اپنی چال چلن اور انردھگاری اپنے سوچ وشار بدل دے کیونکہ انردھ کا کام منوش تب ہی کرتا ہے کہ جب اس کی سوچ گڑ بڑ ہوتی ہے جب اس کے وشار گڑ بڑ ہوتی ہے اور کہتا ہے وچن میں کہ دشت جو ہے جو دشت بیگتی ہوتا ہے اس کے چال چلن گڑ بڑ ہوتی ہے کیونکہ ان کے کام گڑ بڑ ہوتی ہے اسی لئے کہتا ہے کہ دشت اپنی چال چلن انردھگاری اپنے سوچ وشار کو چھوڑ دے اور چھوڑ کر کیا کرے وچن کہتا ہے کہ چھوڑ کر وہ کیا کرے کہ وہ پرمیشور کی اور فیرے وہ پرمیشور کی اور فیرے اور کہتا ہے کہ جب وہ پرمیشور کی اور فیرے گا تو پرمیشور کیا کرے گا وہ اسے پوری ریپتی سے شما کر دے گا ہمین میرے پیارے بھائرونوں یہاں پرمیشور کا جو وچن ہے کہتا ہے کہ جو دشت لوگ ہیں اور جو انردھگی کام کرنے والے لوگ ہیں کہتا ہے کہ وہ اپنے سوچ ویچار اور اپنے کام کو بدل دیں اور بدل کر کیا کرے پرمیشور کی اور فیرے تب پرمیشور کیا کرے گا وچن کہتا ہے تب وہ پرمیشور دیا کرے گا جب کہتا ہے وچن کہتا ہے کہ جب وہ بیقتی جو برا ہے جو دشت ہے انرد کا کام کرنی والا بیقتی ہے جب وہ پرمیشور کی اور سے سمپور من سے فیرے گا تب وہ پرمیشور سورگ میں بیٹھا وہ کیا کرے گا اس کے اوپر دیا کرے گا اور اس کے شارے پاپوں کو شبہ کرنے گا اس کے سارے پاپوں کو شما کر دیگا اس لئے میری فیاری بھائیر 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 کیونکہ آپ بھی چاہتے ہو پرمیشنر آپ کے پاپوں کو شما کرے آپ کو اپنے لائک بنائے تب آپ کیا کرو کہ اس پرمیشنر کو کھوچنا چاہلے کرو اس پرمیشنر کو پکارو اور اپنی سوچ ویچار اپنی چال چلن کو بدلو من فیراؤ پرمیشنر کے پاس آؤ عوض سے ہے کہ پرمیشنر دیا کرے گا اور آپ کے شارے پاپوں کو شما کرے امین اس لئے میری فیاری بھائیر بھائیر آئیے شب لوگاں کو گون کری آج صبح کی پرامنا آپ سبھی کے لئے کرتے ہیں جروری کی پرمیشنر پورے دن آپ کو اپنے آششوں میں دھاپ کر رکھی گا دھنیوات کرتا ہوں میرے پرمیشنر سرشتی کی مالک دھرتی فیان نو بجانوالے پیتا میں اترہ دھنیوات کرتا ہوں جگت کے پالنہار پرمیشنر میں اترہ دھنیوات کرتا پربو آپ سبھی انتی پرارتنا کرتا ہے پتاپ نے پویتر سامرتی بلونت آتوں کو بڑھا کر جتنے لوگ اس پرارتنا کو سننا ہے پربو ہم پرارتنا کرتے ہیں ہر کو شو اور ہر کو چنگا ہونے دی ان کے سر سے پاؤں کے بیش کشی بھی انگویں کوئی پرکار کی بیماریاں شم لشت ہوتے امہان پرمیشنر پرارتنا کرتے گیتا تو والاو کی کام کرنے والا پربو ہے تو انہیں وچن میں کہا کہ جو وشواس کرتا جتنے ہی ہوتا ہے شاب تیری وشواس میں ان کے وشواس کے روشارہ نے چنگا ہونے دی کیونکہ تو چنگا کرنے والا پرمیشنر وچن کہتا ہے اس نگر کا علاج کر کے یہ پرمیشنر تو انہیں کہا کہ میں اس نگر کا علاج کر کے یہاں کے نوازوں کو چنگا کروں گا میں تیرا چنگا کرنے والا پرمیشنر ہاں میرے پربو اسے پرکار ان کے سری کا علاج کر یہ شرمی جتنے دوکھ ہے جتنی تقلی جتنی بیماری ہے سب خط ہو جائے دشت آتما ہے سب نکل جائے میرے مہان پر میشے تو الگ کی کام کرنے والا قربو ہے بھاری آششوں کے دورہ ڈھاپ لیں میرے پتا جتنے لوگ اس پراکمہ کو سنے قربو آج پورے دن یہ آنندیت رہے پربو تیرے آشش سے بھرے رہے یہ جیون کے رکے ادھورے کام پورے ہو جائے جیون میں عدبھت چوتکار ہونے پاہے تیرا نام لے کر جس کام میں ہاتھ لگے ہاتھ بڑھائے شفلتہ کو پرابت کریں جس لکش میں تیرا نام لے اس لکش کو حاصل کریں انکہ چیون میں عدبھت سامرت اتر رہ دیں میرے مہان پر میشے جتنے لوگ پرابتنا سنے قتاب ان میں جتنے بیمار لوگ ہیں آج پربو ایشو کے نام سے بیماری سے موقت ہو جائے چاہے جو بیماریاں سم نشت ہو جائے ایشو کے نام یہ پر میشے پرابتنا کرتے جتنے دشت آتما سے گرسے تھے پربو آج ان کے شریعت سے دشت آتما نکلنے پائے آج ان کے شریعت سے دشت آتما ہی نکلنے پائے اوہ پربو میں پرارتنا کرتا ہوں تو اللہ کی کام کرنے والا پر میشے ہی پر میشے ان کے جیون میں جتنے دکھیں سمسیائیں سب آج ختم ہونے پائیں میرے مہان پر میشے ہم پرارتنا کرتے بھی تا کیونکہ وچن میں لکھا گیا کہ وشواس کرنے والا کبھی لجت نہیں ہوتا شب تیرے وشواسی ہے تو نے مارتھا سے کہا ہے مارتھا وشواس رکھے گی تو پر میشے کے مہمہ کو دیکھے گی اے پر میشے تو نے اس کے وشواس کے انشار لاجر کو جندہ کر دیا پرارتنا کرتا ہوں یہ شب تیرے وشواس نے بنے پتا آج ان کے وشواس کے جو سارے ان کے جیون میں ہو جانے دی ہر بیمارہ چنگا ہو جائے ہر دشت آتما سے ہر ایک کے جیون میں تیرا ادھار ہر ایک کے جیون میں تیرا کلیانی پر دیکھتا ہاں میری مہان پر میشے میں پرارتنا کرتا کہ وہ چند کہتا ہے کہ یدی تو پر میشے کو سرانستان اور گھام مان لیا کوئی بھی پتی تو اس کا نہ پڑے گی نہ ہی کوئی دکھ تیرے دیرے گی نہیں کٹ آئے گا پر میشے یہ ہو آپ نے شوار بیدو تو تیرے دینے میں تاگیا دے گا تو جہاں گئے جائے تیرے رکشہ کرے مہان پر میشے پرارتنا کرتا ہے اپنے دوتوں گھن کے لیے آگیا دے گی اس پر کے دوت ان کے پرانوں کی رکشہ کرے جب ان کی رکشہ سریکھ رکشہ کرے سویشہ ہر دو گھر تکلی ہر بیماریاں ہر پریشانیاں بلکل باہر نکلیں دشت آتما ہے دشت آتما نکل جائے اوہ پربو میں پرارتنا کرتا ہے ان کے چیون میں چاہے جو پرسانیاں نکلیں ہر پر میشے ان کے روزی روزگار کام دندے بجنر دیا پار پیاشش دیبرتری برکت ہو جس کے پاس روزگار نہیں روزگار ملے نوکری نہیں نوکری ملے جو گریبی کے سراب پر چھوٹکا رہا پائے جو کرج میں کرج آدھا ہو جائے جس کے پاس گھر نہیں گھر ہو جائے چلنے کا سادن نہیں چلنے کا سادن ہونے پائے ہاں میرے پربو میں پرارتھ نہ کرتا ہر پر میشے ان کے چیون میں جتنے انت کے دروازے بندے آج یشو تیرے نام میں کھل جائے چاہے جس بیماری سے پیڑی تھوں آج یشو کا پرس ہو جائے آج بھی چنگ ہو جائے یشو کے نام اوہ پربو میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ہر پر میشے میں پرارتھ نہ کرتا ہوں کہ جتنے تیری شیوہ کرنے والے لوگ یہ پر میشے جو آتما میں آگے بڑھنا چاہتے پر انہیں پویتر آتما سے بھر دے اوہ پویتر آتما چھو لے ہی رہے دے مہان پر میشے دری آتما کا پرسلک ہونے پائے جتنے بیمار بیشہ چنگے بجائے میرے مہان پر میشے امپرارتھ نہ کرتے ہی تھا تو آلو کی کام کرنے والا پربو ہے بھاری آشنشوں کے دوارے ڈھاپ تاکہ تیری آشنشوں میں پلے بڑے اور چنگے یہ میرے مہان پر میشے میں پرارتھ نہ کرتے ہی تھا جتنے لوگ اس پرارتھ نہ کرتے ہی تھا آج ان کے جیون میں بڑی بلشنگ ہونے پائے آج ان کے جیون میں بڑی بلشنگ ہونے پائے آتما کی شام مرد ان کے اوپر ترے اور وہ پویتر آتما میں پھر جائے ایشو کے نام میں ہاں میرے مہان پر میشے پرارتھ نہ کرتے ہی تھا تیرا ساتھ ان کے شاد تیرا ہاتھ ان کے سر پر بڑے انگرہ شامتی سے بھر دے اور ایشو کے نام میں مانتے ہیں آمین بیش ورکوارس دے گارڈ بلیشنگ دھنیو اس ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے